اسلام علیکم سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقیل اور میں ہوں حماد ورانی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور ان کے آل کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف حکومت کے دو سال مکمل وفاقی وزراء نے کارکردگی ریپورٹ عوام کے سامنے رکھ دی اپنی اپنی وزارتوں میں جاری منصوبوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا وزراء کا کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کے تبدیلی گائیڈ لائن کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں منسٹری آف پاور میں ہمارا انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ انرجی پہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور بالخصوص عمران خان صاحب کی پولیسی کیا ہے کہ اگلے دس سالوں کے اندر اندر انشاءاللہ دوہزار تیس تک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیویبل انرجی اور پن بیجلی یعنی کہ پانی سے ہائیڈل سے جو بیجلی بنتی ہے اور تھرکل اور نیوکلئر شامل کر کے تقریباً ستر سے پچتر فیصد تک جو بیجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی ان کو ویجن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی وزارت مواصلات میں پچتر کروڑ کی ہم نے سیونگ کی پاکستان میں پہلی دفعہ ای بیلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیٹس کے اوپر بارہ عرب چپپن کروڑ کی سپیشن اڈٹ اور اڈٹ کر کے ریکوری کی ہے سیلف سٹینی بیلیٹی کے اوپر ہمارا ریوینیو تریپ فن عرب سے چلا گیا ایک سو تین عرب پہ جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا امرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ای میلین اور پیپس پارٹی کا جو گھٹ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشوی ختم ہو گیا تھا لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ وہ نیرٹیف تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا اب اس کو دو سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک منفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں دیکھئے دو سال ہو گئے ہیں ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو بلو اکانومی کانسپٹس ہیں دنیا میں سی شور سے لے کے اور سی ٹریڈ اور وہ سارا اس کے اندر انکمپس ہوتا ہے اور یہ گلوبلی گلوبلی اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹی ٹوینٹی ٹریلین ڈالرز کے ہیں اگر آپ کے پورٹس مند ہو جائے تو یہ سارا جو فیول ہے سارا کا سارا پورٹس میں آتا ہے پچھلے ایک ڈیر سال سے ہم عوصتاً بیس سے پچیس فیصد کم پرائس پہ اڈیشنل ایلنجی لے رہے ہیں اور اگست کے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کارگو سپورٹ کا دو اشاریہ دو ڈالر پہ اٹھایا ہے جو اس ریجن میں لویسٹ پرائس ہے ہم نے جی آہ کریڈٹ ریٹنگ ایک ہمارا بہت بڑی ہماری کامیابی ہے حسو کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم شروع کر چکے ہیں محمد ہم نے چون سال کے بعد شروع کروا دیا ہے دامر باشا پاکستان کی ہسٹری چینج کرنے جا رہا ہے سندھ بیراج کی سٹڈیز کا کام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم سندھ کے پانی کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور ایک سو بارہ چھوٹے ڈیمز بھی ہم بنا رہے ہیں دوہزار پندرہ کے اینڈ میں یہ منسٹری بنی تھی کئی قوانین پاس ہوئے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو ہماری منسٹری کی تری پرانگڈ اپروچ ہے ایک کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو ہم امپلیمنٹ کریں دوسرا جہاں گیپس ہیں قوانین میں ادھر نئی لیجسلیشن ہم انٹریڈیوز کریں اور تیسرا کہ کوئی فائدہ نہیں ملک میں قوانین ہونے کا جبکہ لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے خاص طور پر خواتین کو انسانی حقوق کا ایشو اب سنٹرل ہو گیا ہے فورن پالسی میں اور خاص کر پاکستان کیلئے کیونکہ ہمارا جی ایس پی پلس جو ہے وہ ہیومن رائٹس پر ڈپینڈنٹ ہے سیند حکومت سے سیاسی اختلافات سہی لیکن ترکیاتی کام میں سیاست نہیں وفاقی وزیر اسد عمر کی وفاق اور سیند ہمانگی پر وضاحت بولے لوگوں کے مسائل جلد سے جلد حل کرنا چاہتے ہیں معاشی حب کراچی کے مسائل حل کرنا ناگزیر ہے مختلف ایسے کام ہیں جن کے اوپر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلا پانی دوسرا جو ایریا ہے وہ سیویس ٹیٹمنٹ ہے گندہ پانی اس کی نکاسی ہے اور اس کے علاوہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر پھیکا جا رہا ہے اس سے ہماری آبی وسائل جو ہیں وہ بھی ان میں بھی خرابی ہو رہی ہے ظاہر ہے شہر کے اندر بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ جو پانی کراچی کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور بارشوں کے بعد جو صورتحال دیکھنے کو نظر آتی ہے وہ اس لیے کہ کراچی کے نالے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کچرے سے اور سالیڈ ویس ڈسپوزل کا کوئی پروپر مورڈن سائنٹیفک نظام وہاں پر اس وقت نہیں ہے وہاں پر کچھ انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہاں پر انکروچمنٹ نہ ہو سکے تو یہ جو ہے یہ چوتھا ایریا ہے جس کے اندر کام کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد کے اوپر ایڈنٹیفکیشن کی گئی ہے پانچویں وہ سڑکیں کچھ خصوصی سڑکیں ایسی کراچی کے سڑکوں کا بھی بہت برا حالات ہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سو وہ جو پرائیورٹی کچھ روڈز ہیں وہ ایڈنٹیفائی کی جائیں گی اور آخری اس کا حصہ جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک اور مارڈن ٹرانسپورٹ کا نظام ہاں پر موجود نہیں ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ منصوبے موجود ہیں مزید خبریں بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت نے دو سال میں آٹھا چیری سمیت ہر چیز کے دام آسمان پر پہنچا دیے ہیں منظور نظر مافیا نے وزیراعظم کو گھیر رکھا ہے یہ چاہتے ہیں غریب صرف سانس پر گزارہ کرے موجودہ حکومت تحریک انصاف کی نہیں تحریک انتقام کی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے تباہی برپا کی کس طریقے سے غریب آدمی کا نقصان ہوا عام آدمی کا نقصان ہوا سنتکار کا نقصان ہوا اگر فائدہ کسی کا ہوا تو جو مافیاز ہیں جو کہ اس حکومت کی منظوریں نظر ہیں جو کہ وزیراعظم کے آس پاس بیٹھی ہیں اس مافیا کا بڑا فائدہ ہوا ہے عمران خان صاحب جب اگر دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم پاکستان منے تو پاکستان کا کل کرجا روپی ٹرمز میں چوبیس اشاریہ دو کھڑا بروپے تھا ٹوینٹی فور پوائنٹ ٹو ٹریلین آج دو سال ان کا اقتدار کمپلیٹ ہوا ہے چونتیس اشاریہ چار کھرب روپے ہو چکے وزیراعظم سندھ اپنی کارکرد کی بہتر کر لے نہیں تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے آپوزیشن ریڈر فردوس شمیم نقوی کی سندھ سرکار کو دھم کی بولے اگر سندھ حکومت صوبے کے مسائل حل نہیں کرتی تو سی ایم ہاؤس کا گھراؤ بھی کیا جائے گا سب آج تو ہاتھ دردستہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرو وقت بتاؤ جو اس کی ضروریات ہے پوری کرو یہ آپ کے ٹیکس ریوینیو کا سندھ کے ٹیکس ریوینیو کا نائنٹی فائی پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے اگر آپ نے نہیں درست کیا نظام تو ہم آپ کے چیف پنیسر ہاؤس کا محاصرہ کرنے میں سب سے آگے ہوں گے اور ہمارا ہمارا سبر زیادہ نہ عزمانہ کچھ نہ کچھ اپنے کردار کو درست کر لو کچھ لوگوں کی خدمت کر لو کہ ایک کراچی کے مسائل حل ہو سکے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کو ڈیوائٹ نہیں ہونا کوئی آپ کی اتھارٹی چھیننے کے لیے نہیں تیار اگر آپ ڈیلیور کریں گے اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ون فارٹی نائن پور بھی آئے گا ایم فائننشل امرجنسی بھی آئے گی گوونر رول بھی آئے گا جمین پی ایس پی مصطفہ کبال کہتے ہیں کہ سبائی خودمختاری کے نام پر ایک شخص کو بااختیار کر دیا گیا اٹھاروی ترمیم میں سبو کو خودمختاری دی گئی چاروں سبو کے وزیرالہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ایک آدمی کو بااختیار کر دیا گیا ہے سبائی خودمختاری کے نام پر چاروں سبو کو یہ حال ہے چاروں سبو کو یہ حال ہے جس کی وجہ سے جو ڈس انفرنچائزمنٹ بدلی بے دلی جو عام پورے پاکستان میں گلیوں میں یونین کاؤنسل میں شہروں میں ڈسٹرکس میں پھیل رہی ہیں اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان میں پارٹی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو اٹھارویں ترمیم میں سبائی خودمختاری دی گئی ہے سوبوں کو یہ وزیرالہ ہاؤس سے نیچے ڈسٹرکس کو جانے چاہیے ڈسٹرکس سے نیچے ٹاؤنس کو جانے چاہیے یہ اختیارات اور وسائل اور ٹاؤنس سے نیچے یونین کاؤنسل کو جانے چاہیے یہ سبائی خودمختاری کا بقصد یہ تھا لیکن ہماری سو کال جو جمہوری خواتیں ہیں وہ معذرت کے ساتھ جب وہ دور اقتدار میں آتی ہیں وہ ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا جب ہی جب ہی ہماری جمہوریتوں کا جب کی بسات لپیٹی جاتی ہے تو پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں تو آج کی بھی جمہوریت کو کسی سے باہر سے خطرہ نہیں ہے انہی جمہوری سو کال جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے اس لیے کہ ان کا کوئی عمل جمہوری ہے نہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراز الحق کے حکومت پر تنقیدی بار بولے اسد عمر نے اعتراف کیا کہ ہماری حکومت احتساب نہیں کر سکی ان کا کہنا تھا کہ ہم معیشہ درست نہیں کر سکے ہمارا میڈیا سے رویہ مناسب نہیں رہا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی گوڈ گووننس نہ ہونے اور اچھی طرز حکمرانی نہ ہونے کا کہا اس حکومت سے غریب آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح ایک نظام کو چند دنوں کے لیے چلائیں گے موجودہ حکومت کوئی نئی حکومت نہیں ہے یہ جو کہتا ہے کہ تبدیلی والی سرکار یہ تبدیلی والی سرکار نہیں ہے یہ گزشتہ گلے سڑے نظام کا ایک تسلسل ہے یہ ایک سٹیٹسکو ہے جو موجودہ صورت میں موجود ہے انہوں نے معیشت پہ بات کی کہ انہوں نے تباہ کیا تو حسد عمر صاحب فرماتے ہیں شیخ رشید صاحب اعتراب کرتے ہیں فواد چودری صاحب اعتراب کرتے ہیں آپ نے پوچھا کون سا اچھا کام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا کام یہی ہے کہ ان چاروں حضرانے سچ بولا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں مظاہرہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ کے خلاف کوئی سازش قبول نہیں کریں گے کراچی پر قبضہ نامنظور ہے ہر صوبے میں وسائل ہیں علمدار بلوچ ریپورٹ کریں گے اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے سامنے کیے گئے مظاہرے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سمیت جیالو نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے خلاف کوئی سازش قبول نہیں کریں گے اٹھارمی ترمیم نشانہ ہے یہ الٹی سیدھی باتیں بند کریں اور یہ حکومت جو ہے ویسے بھی اتنی ناکام ہے یہ جو تھپڑوں اور گالیوں والی حکومت ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی اس ملک کے لیے اور یہ ایک ہمارا ایکسپریشن تھا ایک انگر کا ان کو وہ میسج چلا جائے ہم اس سازش کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے آج اگر آپ دیکھیں آپ سے اپنے دوست آپ کے اسلامی ممالک آپ سے دو جا رہے ہیں ساریاں ایکائیاں نوں ملا کے اور مضبوط کر کے ہی وفاق نوں مضبوط کیتا جا سکتے کسے بھی ایکائی نوں اگر تسی کمزور کرو گے تیو ٹوائٹی وفاق تے خلاف سازش ہوئے گی جیالے بولے اگر بات آگے بڑی تو پھر دما دم مست کلندر ہوگا ہم نے ہمیشہ ایک ہونے کی بات کی ہے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ کوئی سندھی بلوچی پٹھان گلگل بلتستان کوئی نہیں ہم صرف ایک ہیں پاکستانی ہیں وہاں واقعہ سان ویپس پارٹی موجود ہے جو اس پاکستان کی زنجیر ہے وہاں واقعہ سان ویپس پارٹی موجود ہے جو وفاق کی علامت ہے پیپس پارٹی کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پیپس پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی وفاق کا کام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ حکومت ساسشوں میں مصروف ہے کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوج سچ نیوز اسلام آباد امریکی ناظم العمور پال جونز نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا پاک فارس کے شعبہ تعلقاتیامہ آئی ایس پی آر کی مطابق دورے کی موقع پر امریکی ناظم العمور نے آرمی چیف جنرل کا مطابق باجوا سے ملاقات کی سپس الار نے پاکستان کے لئے خدمات انجام دینے پر امریکی ناظم العمور کا شکریہ ادا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی ناظم العمور نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مصبت کردان کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ بلے گا خبریں اور بھی ہیں مگر ایک پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جمہوریت کو مستحکم بنانے کے لیے مل جل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے دورانی گفتگو سابق صدر آسف علی زہداری کی خیریت تریافت کی دونوں رہنماوں کے درمیان بادشریت میں آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جلد بلانے پر بھی اتفاق کیا گیا نواز شریف نے چیئرمنز پیپل پارٹی کو اے پی سی کے تمام فیصلوں پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی کرائی سپریم کورٹ نے فیصل آباد میں رفائی پلوٹس گرین بیلٹس پر پیٹرول پرمس اور تجاوزات کو ہٹانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ زمین جس مقصد کے لیے مختص ہوئی اس پر وہی کام ہونا چاہیے ریپورٹ کر رہی ہے سہرش کان چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ نے کیس کی سماک کی دورانے سماد چیف جسٹس نے کمیشنر فیصل آباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کا سروے کریں زمین جس مقصد کے لیے حاصل ہوئی اس پر وہی کام ہونا چاہیے کیا شہر میں گرین بیلٹس اور پارک میں بنے پیٹرول پمپ ہٹائے گئے گرین بیلٹس کی زمین پر پمپ کیسے بن گیا کمیشنر فیصل آباد نے جواب دیا کہ دونوں مقامات سے پیٹرول پمپ ختم کر دیئے ہیں یہ زمین تیس سال پہلے لیز کی گئی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ معاملے کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں کمیشنر فیصل آباد نے جواب دیا کہ عدالتی حکم سے ہمیں طاقت ملی ہے شہر میں گرین بیلٹس پر مزید ایسی تجاوزات ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ رفائی گرین بیلٹس پر تجاوزات کے خلاف ایکشن لیں گے چیف جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے کہ شہر کو چلانا انتظامیاں کا کام ہے شہروں کو چلانا ارکان پارلیمان یا ججز کا کام نہیں ایسی جگہوں پر کمرشل سرگرمیاں انتظامیاں کی ناکامی ہے عدالت نے حکم دیا کہ گرین بیلٹس رفائی پلوٹس پر تمام غیر قانونی سرگرمیاں ختم کی جائیں اور گرین بیلٹس اور رفائی پلوٹس کو اصل شکل میں بحال کیا جائے توانائی کے شعبے سے اچھی قبر سستی الین جی منگوانے سے ملک میں آئندہ ماہ بچھلی کی پیداواری لاغت میں خاطر خواہ کمی کی امکان پیدا ہو گیا ہے پیداواری لاغت میں کمی سے بچھلی کی قیمتوں میں کمی کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں اس مت میں اگست کے آخر میں الین جی کارگو خام تیل کی پانچ اشاریہ سات چار فیصد قیمت پر ملے گا جبکہ اگست میں ایک اضافی الین جی کارگو میں منگوائے لیا گیا ہے ستمبر میں الین جی کی دو کارگو لنگر انداز ہوں گے ایک الین جی کارگو خام تیل کے سات اشاریہ نو چھ فیصد جبکہ دوسرا چھ اشاریہ نو پانچ فیصد پر ملے گا کرونا وبا اور معاشی حالات نے پاکستان میں تین ماہ کے دوران پندرہ لاکھ سے زائد نوجوانوں کا روزگار چھین لیا جبکہ چھ ماہ میں بائیس لاکھ اٹھاون ہزار نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے اشاری ترقیاتی بینک نے کرونا سے متاثرہ ممالک سے متعلق ریپورٹ چاری کر دی کامران چودری کی ریپورٹ پاکستان میں تین ماہ کے دوران پندرہ لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار چھ ماہ میں بائیس لاکھ اٹھاون ہزار نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ اشاری ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایڈی بی نے کرونا سے بے روزگاری پر رپورٹ جاری کی ہے رپورٹ میں تین اور چھ ماہ کا جائزہ لیا گیا ہے ایڈی بی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایشائی خطے کے تیرہ ممالک کرونا وبا سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان متاثر ہونے والے ممالک کی فیرس میں پاکستان نوہ متاثرہ ملک ہے جن ممالک میں نوجوانوں کی بے روزگاری بڑی ہے ان میں بھارت، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، فجی، آسٹریلیا، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا اور ویتنام شامل ہیں رپورٹ کے مطابق رونا وبا کے باعث پاکستان میں بے روزگاری کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں تین ماہ کے دوران پندرہ لاکھ چھ ہزار نوجوان اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ چھ ماہ میں بائیس لاکھ ہٹھاون ہزار نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے ایشائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق ریل اسٹیٹ، مینیفیکٹرنگ، ہول سیل اور ریٹیلر ٹریڈ، رہائشی اور فوڈ بزنس کے شعبوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہوئی جبکہ تعلیم صحت میں دیگر شعبوں میں بے روزگاری کی شرعہ کم رہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تین ماہ کے دوران ایشائی ممالک میں مجموعی طور پر ایک کروڑ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں جبکہ چھ ماہ کے دوران ایشائی ممالک میں بے روزگار نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر ڈیڑھ کروڑ تک پہنچنے کا خدشہ ہے کامران چوہدری سچ نیوز اسلام آباد کرونا وبا سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر دنیا میں سونے کی شکل میں سرمایہ کاری محفوظ کرنے کا روجان بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے چین اور امریکہ کے درمیان تجاتی تنازیات کے باعث بھی سونے کی خریداری میں اضافہ دیکھا گیا ہے سونے سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ سے محفوظ سمجھا جاتا ہے کسی ملک کی معیشت کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ سونے کے زخائر سے لگایا جاتا ہے دنیا کو کسی وبا کا سامنا ہو یا جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہوں سرمایہ محفوظ بنانے کے لیے حکمران سونے کی خریداری کو ہی ترجیح دیتے ہیں دنیا کو جب کرونا وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا تو ملکوں کی معیشت لڑکھڑا گئیں سنت کا پائیا رک گیا کاروبار ٹھپ ہو گئے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں منفی میں چلی گئیں اس وقت دنیا میں حکمرانوں نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سونے کی خریداری شروع کر دی ورلڈ گولڈ کانسل کے مطابق اگست دوہزار بیس تک دنیا بھر میں سونے کے زخائر رکھنے والے ممالک میں امریکہ کے پاس آٹھ ہزار ایک سو تیتیس ٹن سونہ موجود ہے دوسرے نمبر پر جرمنی موجود ہے جس کے سونے کے زخائر تین ہزار تین سو تریسٹھ اشاریہ چھے ٹن ہیں جبکہ تیسرے درجے پر اقوام متحدہ موجود ہے جو کہ دو ہزار آٹھ سو چودہ ٹن سونے کی مالک ہے دیگر ممالک میں اٹلی کے پاس دو ہزار چار سو اکیامن اشاریہ آٹھ ٹن فرانس دو ہزار چار سو چھتیس ٹن روس دو ہزار دو سو ننانوے اشاریہ ننانوے ٹن چین ایک ہزار نو سو اٹھالیس اشاریہ تین ٹن سوئیزر لینڈ ایک ہزار چالیس ٹن اور جاپان کے پاس سات سو پینسٹھ اشاریہ دو ٹن سونے کے زخائر موجود ہیں ان کے پاس بھارت کا نمبر آتا ہے جو کہ چھ سو ستاون اشاریہ ساٹھ ٹن زخائر کا مالک ہے ہولینڈ کے پاس چھ سو بارہ اشاریہ پانچ ٹن ترکی کے پاس پانسو تریاسی ٹن اور ای سی بی پانسو چار اشاریہ آٹھ ٹن تیوان چار سو بائس اشاریہ ساٹھ ٹن پرتگال تین سو بیاسی اشاریہ پانچ ٹن کذاکستان تین سو اٹھتر اشاریہ پانچ ٹن ازبکستان تین سو بیتالیس اشاریہ آٹھ ٹن سعودی عرب تین سو تیس اشاریہ ایک ٹن برطانیہ 310.3 ٹن اور لبنان 286.8 ٹن سونے کے زخائر رکھتا ہے ورلڈ گولڈ کونسل کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان اس فیرست میں چورتالیسویں نمبر پر موجود ہے اور اس کے سونے کے زخائر چونسٹ اشاریہ چھیں ٹن ہیں یہاں پہ وقت ہوئے ایک پریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا ایسے وقت میں کیا ایک بیوٹی سوپ آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ صبح سندھ کے زلہ سکھر میں درندگی کی انتہا ہو گئی پنو آکل میں جنونی شخص نے پورا خاندان چھوڑیوں کے وار سے قتل کر کے صفاقیت کی نئی مثال قائم کر دی پولیس نے گیارہ افراد کے قاتل کو گرفتار کر لیا وزیریالہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی چھوڑی کے وار گیارہ افراد عبدی نیند صلاح دیے گئے بچے بھی نہ چھوڑے سندھ کے زلہ سکھر کی تحصیل پنو آقل میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کو قتل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتلین کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا مارے گئے افراد میں خواتین اور بچے شامل ہیں پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کا ذہنی توازن درست نہیں وزیریالہ سندھ مرادلی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ملزم گھر کا سربراہ ہے جس نے اپنے ہی گھر کی خواتین اور بچوں کو قتل کیا تمام مقتلین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں خیبر پختر خوابے معمولی تنازہ خونی جھگڑے میں تبدیل ہو گیا ہریپور میں افغان مہاجرین کے دو گروپس میں فائرنگ سے سات زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے قتل ہونے والوں میں پانچ بھائی بھی شامل ہیں ادھر نو شہرہ میں جائداد اور رشتے کے تنازہ پر فائرنگ سے چار افراد زانبہہک اور تین زخمی ہو گئے معاشرتی ادم برداشت زندگیاں نگلنے لگا معمولی تنازہ نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیئے ہریپور کے چاندنی چوک داخانہ کے باہر لائن سیدھی کرانے پر ہونے والی معمولی تلخ کلامی خوفناک جھگڑے میں بدل گئی افغان ماجرین کے دونوں گروپ یوٹیلٹی بل جمع کرانے کے لیے موجود تھے کہ لائن سیدھی کرنے پر تنازہ پیدا ہوا دونوں اطراف کھڑے لوگوں نے اسلحہ نکال کر ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے چھے افراد گولیاں لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ ایک شخص ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کی آغوش میں جاس ہویا ڈی آئی جی ہزارہ قاضی جمیلو رحمان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس کو سخت کاروائی کی ہدایت کی پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مقتولین کے اہلے خانہ کی درخواستوں پر مقدمات درج کر لیے ہیں ادھر نوشیرہ میں اپنوں کا خون سفید ہو گیا افسوسناک واقعہ نوشیرہ کے علاقے اکبر پورا میں پیش آیا جہاں جائیداد اور رشتے کے تنازے پر مامو اور بھانجو نے ایک دوسرے پر اندھا دن فائرنگ کر دی فائرنگ سے چار افراد موقع پر جان بھک اور تین شدید زخمی ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ عرب امارات کو امریکی دباؤ سے نکالنے کے لیے اوائی سی کا اجلاس جلد از جلد طلب کیا جائے وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا دو ٹوک موقف واضح کرے وزیر اعظم پاکستان ان حالات پر پاکستان کا ایک واضح دو ٹوک اور جرت مندانہ موقف کا اظہار کریں اوائی سی کا ہنگامی بنیادوں پر سربراہی اجلاس بلائی جائے اور عرب امارات کو امریکی دباؤ سے نکال کر فلسطین کے مسئلے پر ملت اسلامیہ کے دو ٹوک اور اصولی موقف پر پالیسی کا اعلان کیا جائے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا چیرمن مفتی مونیب الرحمن چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کریں گے مہرم الحرام چودہ سو بیالی سجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل بعد نماز اصر محکمہ موسمیات کے دفتر کراچی میں ہوگا رویت حلال کمیٹی کے سربراہ مفتی مریب الرحمن اجلاس کی صدارت کریں گے سعودی عرب امن منصوبے کا پابند ہے سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکہ کا ایرانی آل ٹینکرز کو روکنے کا دعویٰ غلط ہے ایرانی وزیر پیٹولیوم نے تصدیق کر دی کہتے ہیں امریکہ نے در حقیقت وینسویلا کا تیل اور مال روکا ہے ایران کے وزیر پیٹولیوم نے کہا ہے کہ تیل کی یہ کیپ ایران پہلے ہی فاپ کی صورت پہ وینسویلا کو فروخت کر چکا ہے جس کی قیمت بھی وصول کی جا چکی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے در حقیقت وینسویلا کا تیل اور مال روکا ہے ایرانی وزیر نے بتایا کہ فری آن بورڈ لین دین کا ایک عالمی طریقے کے مطابق بحری عرشے پر اشیاء کو تحویل میں دیا جاتا ہے بحری جہاز پر سامان لوٹ ہو جانے کے بعد حفاظت کی ذمہ داری خریدار ملکی ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سامان جہاز پر منتقل کرنے کے بعد اس کی نکل و حمل اور انشورنس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی خریدار ملکی ہوتا ہے امریکی صدر کے قومی سلامتی کے سابق مشید جان بولچنر پھر ٹرم کے خلاف محاص سنبھال لیا جان بولچنر کہتے ہیں امریکی صدر عالمی لیڈر نہیں وہ اپنے ملک کو نہیں سنبھال سکتے ان کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ بین الاقوامی امور میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ریپبلکن کے صدارتی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی جو بائیڈن کو بھی ووٹ نہیں دیں گے اس کے لیڈیزا لیڈیزا ریو نہیں دیڈیزا ہے جشان لیڈیزا رکھا ہی کوششش بجوانی دیالی 남کوشش بجوانی اگر یا من دیگر یادم یاد 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 کردی سچی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ موسیقی